اسلام علیکم میں ہوں سرمد افرن آپ لوگ سرمد افرن یوٹیوب چینل میں دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں دو موضوعات پر بات کریں گے پہلے موضوع تو یہ رہے گا ہمارا کے پی سی بی کے چیرے میں محسن رضا نربی صاحب آیاں انہوں نے نیڈیا سے بات کی ہے جب دو سوپی دو در پچس کے حوالے سے پاکتان کیوکی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے اور بابر آدم کی کپتانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اس کے علاوہ گیری کسٹن نے اپنی ریپورٹ جمع کر دی ہے پاکتان کیوکی ٹیم کے اگینس کیا وہ ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پلائیں گے اس سے بہلے اگر آپ میرا یہ یوٹیوب چینل پہلے مردبہ دیکھ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیں سوال کے بھی لائکم کو دبا دیں جو لوگ پہلے مردبہ آ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے واتس اپ نمبر پر جلدی سے میسج کر دیں جنیا سے کہیں بھی کبھی بھی آپ لوگ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں نمبر ہے 23009159827 جلد سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکتان کے ریڈ ورڈ کے چیئر منت سے موشج رگا نقی صاحب ہے ان سے سوال ہوا باتیں بابی آدم کی کفتانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکتان کے جو ایکس قرقیٹر ہیں وہ والی قرقیٹر نہیں جو ٹیگری پہ بیٹھ کے پاکتان کے ری ٹیم پہ نے ان Living Group کہ 70 دوچنے منئے ہیں کے لئے وہ سفاہد تھا اپنے جیڈایا پکتا장님 کیا تو اس کے لئے کو بھیار پاکستان کرکٹر کے س KP سپاٹ ہوئے لiri دوچنے کے لئے میں آپ کی پر قھول کنے جا تھابند ٹھے پہوائج کے بنیوبی کو رہا ہ رہا ہی اور معاам رہا ہوں لیکن ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایکس کرکٹر نے بابر آدم کے خلاف اور پاکستان بیوری ٹیم کے اگنس ریپورٹ جمع کر آگیا ہے پی سی بی کے چیئر منگو اور اس ریپورٹ میں آپ کے جو بڑے آئیس ایسی ایونٹس ہیں جس میں چار وائل کپس ہیں اور اگر دو ایشیا کپس ہیں اور ایک پورے ویو ٹی سی کپس آئیتا ہے جو بابر آدم کی کمتانی میں پاکستان بیوری ٹیم میں کھیلا بابر آدم کی لیڈرشپ میں اس پر کوئیچن مارک لگائے گئے ہیں پاکستان کی پر فارمسز کو لے کر اس ریپورٹ میں کوئیچن مارک لگائے گئے ہیں اور اس میں بابر آدم کی کپسانی کو لے کر وہی بات ہوئی ہے اس کے لئے چپٹر سو بی دو در پچیس کے حالے سے ان سے پوچھا گیا کہ وہی پتائیں گیا آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں ابھی بلحال کبھل وقت کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کہ چپٹر سو بی دو در پچیس جو ہے پاکستان میں ہی ہوگی پوری کی پوری اور دیکھتے ہیں کہ انڈین ٹیم کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کے گورمنٹ کیا فیصلہ دے دیتی ہے دوسرہ انہوں نے ہائی سوک کے وجہ سے بہی اپورٹن بات کی انہوں نے کہا کہ ہائی سوک کے ساتھ جو دو عصے میں ہوا وہ فین والی بات مجھا آپ کو میں بتایا تھا کہ ایک ویڈیو بہی وائل ہوئی تھی کہ فین ہائی سوک کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی سوک نے پہلے منا کیا پھر اس فین نے کچھ ہائی سوک کو پرسنل اٹیک کیا اس کی فیملی کے اوپر تو ہائی سوک نے اس کو جوابی اٹیک کیا اور اس کے بعد پھر بات کہیں گی کہیں چلے گی تو انہوں نے کہا کہ وہ فین جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے تو میں اس کو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کو بھی کبھی بھی اس کو پکڑا دیں بات یہ کہ آپ کی کرکٹر کو ایک جنٹلمنٹ بہیوئی ہے سپورٹس منٹ پرل کا مدارہ کرتے ہوئے اس کو پکچر لینے آیا تھا آپ اس کو کہتے تھے کہ ابھی فیلال ٹائم نہیں ہے اب آپ پکچر لے لینا یا ابھی میرا وہ نہیں ہے کچھ بھی اس کو جنٹلمنٹ طریقے سے ایک اچھے جنٹلمنٹ طریقے سے آپ اس کو ایک اچھے گوڈ بہیوئی کے ساتھ ریجیکٹ کر سکتے تھے اب اس پین کی بھی غلط حرکت تھی ہائی سوپ کی بھی غلط حرکت ہے اور اب ٹی سی بی کے چیئرمنٹ بار بار آکے اب تو اس سے کسی لیے سوال بھی نہیں نہ کیا تو اب اس بات پر ان کیوں کنڈیمٹ کر رہے ہیں ہم نے بھی اس حوالے سے کافی بات کر دی اس کے علاوہ حضر بابر کی کپتانی کے حوالے سے پوچھا گیا ہم نے کہا کہ میں نے بابر کی کپتانی پر پیسلہ نہیں کیا میں سیلیکشن کمیڈی نے بابر کو کپتان بنایا ہے تو سیلیکشن کمیڈی ہی پہنڈا گئے گی لیکن تو ہمیں سورس بتا رہے ہیں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ شان مسروط سے آپ کے پیسی بی کے چیرمنٹ صاحب ہیں ویڈیو لنکے جو بات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اچھی ڈسکشن ہوئی ہے پاکتہ کی ٹیسٹ میگنٹ کو لے کر اور شان مسروط تو پہ لازتہ ہی نہیں جائے ٹیسٹ میگنٹ میں کپتان کے ماں اور باتہ یہ کہیاں مل رہی ہیں کہ بابر آزم کی کپتانی خطری میں ہے اس کو لے کر کیونکہ ٹی 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 آپ کے اوڈی ایڈ کھلحال تو ہے نہیں نا بہت آرامی ہے شان مسروط سے پہلے آپ نے ساہود اپری کھلنے اور سیریہ میں کھل رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اوڈیٹ کھلنے کیا اور ٹی ٹی آپ کی ہینڈی نومبر دیسمبر سے پہلے تو پھر ہا الپاپر کی کپتانی ہے اس کو لے کر پیسلہ ہوئے اور دیکھیں کیا پیسلہ ہوتا ہے گیاری کس نے باکتہ ہلکوئی ٹی ٹی اگلیس ریپورٹ اما کر آ دی ہے اور کوئی باتیں کی ہیں جو پیسی بی نے بتائی تھی جو ڈریسنگ ہون سے باہر دی تھی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی فٹنس نہیں ہے اور یونٹی نہیں ہے سبتانی میں لیڈرشپ سکلز نہیں ہے باپر آدمی کے گیلز بھی انہوں نے کوئی خواب بات نہیں کی اصل میں بات یہ کہ ابھی گیاری کسٹر نویلیں پاکتانی کے جن کے ساتھ ابھی ابھی جو رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ اور نر بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنی روزی روٹی پیاری ہے انہوں نے ایسا کوئی بیان دے دیا کہ پاکتانی عوام اور پاکتانی جو بگٹ بورڈ اکٹرومنٹ نہیں لگائی تھی ان کا موڑیا کسٹا پاک کرنے میں ان کو کل گئی تھی کہ چاہتے ہیں میں ہم چھوٹی کروں اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ پاکتان بگٹ ٹیم سے وہ بہت دیر سے پڑی ہے ایسے لگایا پاکتان بگٹ ٹیم نے عرصہ دراز سے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا کیونکہ والڈ کپ سے سوپر ایٹ سے پہلے ہی پاکتان بگٹ ٹیم کا ایمٹڈ ہو گیا سوپر ایٹ میں نہیں جا سکے پھر آپ کے پلے ایٹ جائے وہ لیگ رکٹوں کو بہت پیوریٹی دے رہے ہیں ابھی میں لسٹ دیکھ رہا تھا پاکتانی بگٹرز کی اتنی لمبی لسٹ ہے اس کے لئے کہ آپ کے انٹرنیشنل پلے ایٹ ہیں پاکتان بگٹنگ کے ٹیمٹ ٹیمٹ انٹرینٹ وہ لیگ رکٹ کے لئے مہے جا رہے ہیں اس میں شالاپ خان ہیں بابر آدم ہیں کاؤمات رزوان ہیں شائن چاپ ڈیئے ہیں کوئی انگرینڈ جا رہے ہیں کوئی سرنگ کا جا رہے ہیں کوئی اوئرسے جا رہے ہیں کوئی کئی جا رہے ہیں کوئی کئی جا رہے ہیں ہم نیشنل ٹیم کو نیشنل ٹیوٹی کو پیورٹی دیتے ہیں ہم کسی پلیر کو ڈیوٹی نہیں کھیل رہے لیں گے جب وہ انٹرنیشنل ٹیوٹی ڈیوٹی ہو رہا ہوں گا تو ویڈل بات یہ ہے کہ آپ ان کو ابھی سے پلان بنائیں ابھی سے پلان بنائیں کہ ان کی پرفومنسز بہتر ہوں آپ ان کے سینٹر کونٹیکٹ میں کہتا ہوں آپ ترمینیٹ کریں آپ ان کی سینلریز ہو رہے ہیں ایک افصار کے لیے ان کو حرجانہ ان سے کہیں کہ اپے کریں ان کی وائلڈ کپ میں کیا پرفومنسز ہیں ہیں گھر پرفومنسز نہیں ہے محمد آمی کی گھر پرفومنسز زیادہ خاص سوپہ اوبر میں آمی نہیں گھرائی ہو ایسے کہہ نہیں تھا آپ کے اختہار احمد آپ کے آدم خان آپ کے سائم ایو آپ کے عثمان خان آپ کے باب اعظم شہداب خان جن کو آپ پرینڈشپ کوٹا پر کھلا رہے ہیں سائے فیڈیس سائے لندو زی او پرفومنسز لیکن لیگ کرکٹ کے یہ جان چاہتے ہیں ان کو یہ کہ ہم اپنا بینک بیلس بھر لیں اور پاکستانی عوام کے جو اموشنز ہیں ان کو ہٹ دے ہیں تو بھائی جان آپ جو ہے یہ جو پرکٹ جاتے ہیں یہ پاکستانی پرکٹ لورز کے ساتھ ہیں پاکستان پرکٹ لورز اگر پرکٹ دیکھنا چھوڑے تو آپ دیکھیں گا کہ ان کا بھی ہونکی والا حال ہوا دوسری جانب انڈیا آج منکھےڑے اسٹیٹیم میں ہوتا اور منکھےڑے ائرپورٹ پر بھومبائی میں ہوتا ہے وہ خوب دھماک کے دائر استقبال ہوا اور خوب آمبر وشب کا سماع ہے بھارت میں روئی شرما کی کپتال میں آپ کو ویڈیو چھے گیا ہے تو لایک کریں شیئر کریں اور شیئر کریں اور سبسکراب کریں جولدی جولدی ایک سکیٹ اپنے گھر تاؤ جاتے ہیں اللہ حافظ